سبحان اللہ اس کے بعد آلہ حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کلام کا انتخاب کیا اور پھر رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی محفل پر آغاز میں میں نے ایسی کیفیت بہت کم دیکھی ہے کہ پڑھنے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی ایسی کیفیت تاری ہو جائے یہ دیوان فیملی کی محبت اور خلوص ہے جس کی جھلک محفل میں نظر آتی ہے اور میرا یقین ہے کہ محفل میں کوئی اللہ والا ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کی کیفیت سارے مجمع کی کیفیات پر غالب آ جاتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ والا ایسا بیٹھا ہوتا ہے کہ جس کی کیفیت کی وجہ سے ہر ایک پر کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور میں تو کچھ اور پڑھنے لگا تھا لیکن یقین مانی یہ جی نہیں چاہ رہا تھا کہ قاری صاحب مائک چھوڑے آپ کا چارہ تھا امانداری سے بتائیے وہی کیفیت تھی جو ہم سب کی تھی اسٹیج پر بھی نیچے بھی اور جتنی آنکھیں نم ہوئی ہیں انہیں مبارک بات کہا گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں کسی آنکھ سے آنسو بہے تو وہ سمجھ لے کہ نوری فرشتے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا ہے نوری فرشتے نے سینے پر ہاتھ رکھا ہے اور میں نے مزرگوں سے سنا ہے کہ جب ایسی کیفیات تاری ہو جائیں تو وہ وقت دعا کا ہوتا ہے مناجات کا ہوتا ہے التجاؤں کا ہوتا ہے اس وقت ان کیفیات میں رب سے کچھ مانگ لینا چاہیے رب سے اس وقت کچھ مانگنا چاہیے آپ اور میں ایک ترتیب کے مسافر ہیں ترتیب کی قید میں ہیں دلاوت ہے پھر ناتے ہیں ناتوں کا حفظ مراتب ہے پھر سلام ہے دعا ہے ٹکٹ کی قرآن دازی ہے یہ تمام میں اور آپ اس ترتیب کے قیدی ہیں آقا کے ذکر کی محفل اپنی کیفیات سے چلتی ہے محفل کو ہم نہیں چلاتے محفل ہمیں چلاتی ہے یہ یاد رکھیے گا ہم محفل کو نہیں چلاتے محفل ہمیں چلاتی ہے ایسے وقت میں کچھ مانگ لینا چاہیے میں نے آٹھ دس سال پہلے ایک مناجات پڑی تھی بہت کم محفلوں میں پڑی ہے مجھے اس کے چند اشار یاد آئے ہیں آپ سب پر بھی یہ کیفیت تاری ہے کوئی ہاتھ نہ اٹھائے مجھے کسی کا ہاتھ اٹھا ہوا نہیں چاہیے ہر شخص اپنی کیفیت میں رب سے لو لگائے اور یہ مناجات اس اللہ والے کا ساتھ دے کر جو اس محفل میں بیٹھا ہے جس کی وجہ سے سب پر یہ کیفیات اتنے آغاز میں تاری ہو گئی ہیں کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے کہ اتنے آغاز میں محفل پر وہ کیفیات تاری ہو جائیں کہ ہر سننے والا سمجھے کہ میری محفل ہو گئی ہے مجھ پر وہ کیفیت تاری ہو گئی کہ مجھ میری محفل ہو گئی ہے میں ایسے لگتا ہے کہ اس وقت ہر شخص یہ سمجھے کہ میں مقام ملتظم پر کھڑا ہوں اور رب کی بارگاہ ہمیں دعائیں پیش کر رہا ہوں غلافِ کعبہ میرے ہاتھ میں ہے رسول اللہ کا وسیلہ میرے ساتھ ہے مدینہ والے کا وسیلہ میرے ساتھ ہے اور میں رب کی بارگاہ ہمیں یہ مناجات پیش کر رہا ہوں آنکھیں بند کر کے کیفیت کے ساتھ ، باب 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 اللہ 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 اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی ایک چشمِ التفاق بڑی دیر ہو گئی ایک چشمِ التفاق بڑی دیر ہو گئی اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی اللہ اللہ محرومِ یک نگاہِ کرم نقشِ پر عالم محرومِ یک نگاہِ کرم نقشِ پر عالم ہاں مالکِ حیاء بڑی دیر ہو گئی ایک چشمِ التفاق بڑی دیر ہو گئی اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی اللہ 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 ارشِ مری سے جب تھا دعاؤں کا رابطہ ارشِ مری سے جب تھا دعاؤں کا رابطہ اللہ آئی تھی لبِ بات بڑی دیر ہو گئی ایک چشمِ التفاق بڑی دیر ہو گئی اللہ اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی اللہ اللہ ہر شئے ہے تیرا حسنِ قدامت لیے ہوئے ہر شئے ہے تیرا حسنِ قدامت لیے ہوئے لیکن ہو شرحِ ذا بڑی دیر ہو گئی ایک چشمِ التفاق بڑی دیر ہو گئی یہ اور بات ہے کہ تُو ہے مائلِ کرم ہے ساتھ مشکلہ بڑی دیر ہو گئی اللہ ایک چشمِ التفاق اللہ اللہ ایک چشمِ انتفاق بڑی دیر ہو گئی اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی ایک چشمِ انتفاق بڑی دیر ہو گئی اللہ اللہ ایک صوفی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر روزِ ماشر تمہیں اختیار دیا جائے کہ روزِ ماشر تمہارا حساب رب کرے یا تمہارا باپ کرے تو کوئی باپ چاہے گا کہ میرا بیٹا دوزف میں جائے کچھ آئے گا میرے آپ جیسا ہوتا تو کہہ دیتا آپ بکرتے لیکن وہ صوفی تھے وہ رب کو پہچانتے تھے رب کا عرفان کہا تمہیں اگر روزِ ماشر یہ اختیار دے دیا جائے کہ حساب کتاب تمہارا باپ کرے یا رب اس نے کہا میں کبھی نہیں چاہوں گا میرا حساب میرا باپ کرے میں چاہوں گا میرا حساب میرا رب کرے کہ اس سے بڑا کریم اور رحیم کوئی نہیں ہے اس سے بڑا کریم اور رب کریم رحیم رب کوئی نہیں ہے ہم صرف خوف کرتے ہیں خوف کرنا چاہیے خشیت رب سے ڈرنا یہ ضروری ہے ہمارے ایمانیات میں سے ہے لیکن ان بزرگوں نے رب سے دوستی کی ہے رب سے لو لگائی ہے لب سے باتیں کی ہیں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں دعوت دے رہا ہوں ممتاز محترم سناقان لاہور داتا کی نگری سے آئے ہوئے جابر حسین تاریخ کو تشریف لائیں اور نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں موسیقا